اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام محترم ناظرین اور سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب ہی کا آپ کے یوٹیوب چینل میرا پیام اور ہمیں خوش آمدید محترم ناظرین آپ نے بارہاں سنا ہوگا برزخ عالم برزخ ہم عالم ارواح کہتے ہیں عالم دنیا کہتے ہیں عالم آخرت کہتے ہیں اور بیچ میں عالم برزخ بھی آتا ہے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ عالم برزخ کسے کہتے ہیں برزخ کا معنی کیا ہے برزخ کا ثبوت کس سے ہے برزخ کے درجات کیا ہے اور برزخ کے معاملات کیا ہیں ان تمام باتوں پر ہم تفصیل سے اس ویڈیو میں گفتگو کریں گے تو محترم ناظرین چلیے شروع کرتے ہیں محترم ناظرین موت موت انسان کی دنیاوی زندگی کا آخری زینہ ہے آخری سیڑھی ہے جہاں سے اس کا سفر عالم دنیا سے ٹوٹ کر آخرت کی جانب شروع ہو جاتا ہے موت کے بعد انسان برزخ میں داخل ہو جاتا ہے محترم ناظرین برزخ کا معنی کیا ہے لغت میں دو چیزوں کے درمیانی آڑ کو برزخ کہتے ہیں لغت میں برزخ کا معنی دو چیزوں کے درمیان جو آڑ ہوتی ہے پردہ ہوتا ہے اسے برزخ کہتے ہیں امام المتکلمین امام ابو منصور محمد بن محمد ماتوریدی فرماتے ہیں کہ برزخ کی اصل پردہ ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے اور ان کے بیچ میں پردہ رکھا محترم ناظرین عالم برزخ کیا ہے تو مشہور مفسیر حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی فرماتے ہیں نقل کرتے ہیں وَالْبَرْزَخُ مَا بَيْنَ الدُنْيَا وَالْآخِرَتِ مِنْ وَقْتِ الْمَوْتِ الْبَعْثِ فَمَمْ مَاتَ فَقَدْ دَخَلَ فِي الْبَرْزَخِ کہ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان جو مدت ہے جو وقت ہے اسے برزخ کہتے ہیں یعنی مرنے کے بعد سے لے کر اور اٹھنے کے درمیان دوبارہ جو آدمی زندہ کیا جائے گا قیامت سے پہلے سور پھوکا جائے گا اور اس سور پھوکنے کے وقت جو انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اٹھنے سے پہلے مرنے کے بعد اور اٹھنے سے پہلے کا جو وقت ہے اور اس درمیان کی جو مدت ہے جو پیریڈ ہے اسے برزخ کہتے ہیں پس جو شخص مر گیا تو وہ عالم برزخ میں داخل ہو گیا تو اسے عالم برزخ کہتے ہیں محترم ناظرین برزخ کا ثبوت قرآن پاک سے ہے اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے اور حضرت سیدنا امام مجاہد رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا مَا بَيْنَ الْمَوْتِ اِلَ الْبَعْثِ یعنی برزخ موت اور دوبارہ زندہ کیے جانے کی درمیانی مدت ہے محترم ناظرین برزخ کے درجات کیا ہیں تو برزخ کے درجات علیین اور سجیین یہ برزخ کے ہی مقامات ہیں اور ہر ایک میں حسم مراتب تفاوت ہے فرق ہے محترم ناظرین یہ تو برزخ کے درجات ہوئے اب برزخ کے معاملات کیا ہیں برزخ میں کون کون سے معاملات پیش ہوں گے کیا کیا ہوگا آئیے اسے بھی سماعت کرتے ہیں عالم برزخ میں پیش آنے والے معاملات سے متعلق چند باتیں ذہن نشی فرما لیجئے نمبر ایک برزخ میں اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے کسی کو آرام اور کسی کو تکلیف دیے جائیں گے نمبر دو جو انعام یا عذاب بدن کو ہوتا ہے اس کی لذت اور تکلیف روح کو بھی پہنچتی ہے نمبر تین عذاب قبر دراصل عذاب برزخ کو ہی کہتے ہیں اسے عذاب قبر اس لیے کہتے ہیں کہ عموماً لوگ قبر میں ہی دفن ہوتے ہیں نمبر چار عموماً عام طور پر برزخ میں ملنے والے انعام یا عذاب کو قبر کے انعام یا عذاب سے تعبیر کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ قبر میں عذاب یا انعام کے لیے تدفین ہونا دفن ہونا ضروری نہیں بلکہ جو مردہ دفن نہ ہوا بلکہ جلا دیا گیا ہو یا ڈبو دیا گیا یا جسے درندہ کوئی کھا گیا اسے بھی برزخ یا قبر کے انعام و عذاب سے واسطہ پڑے گا وہ قبر کے برزخ کے انعام و عذاب سے جو شخص ڈوب کر مر گیا یا جل کر مر گیا یا کسی کو کسی درندہ نے شکار کر لیا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ شخص قبر کے عذاب سے برزخ کے عذاب سے یا انعام سے اگر وہ اچھا تھا تو وہ انعام سے اور اگر اس کے عمال برے تھے تو وہ عذاب سے بچ جائے گا چھٹکارہ حاصل کر لے گا ایسا نہیں ہے بلکہ ہر شخص کو مرنے کے بعد برزخ کے انعام یا عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے محترم ناظری مشہور مفسر مولانا احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں مومن کی قبر میں جنت کی خوشبویں وہاں کی ترو تازگی آتی رہتی ہیں اور کافر کی قبر میں جہنم دوزخ کی بدبو اور وہاں کی گرمی پہنچتی رہتی ہے ایک بہت ہی دلچسپ معلومات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ہم جو اپنے بزرگوں کی قبر کو روزہ سے تعبیر کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں کہ یہ فلا بزرگ کا روزہ ہے یہ فلا بزرگ کا روزہ ہے وہ اسی حدیث سے لیا گیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تو یہ بزرگ کے مزار کو جو روزہ کہا جاتا ہے وہ اسی حدیث سے معخوض ہے اسی حدیث سے لیا گیا ہے یعنی جنت کا باغ بزرگوں کے مزار کو روزہ کہتے ہیں کہ فلا بزرگ کا روزہ ہے اس کا مطلب ہویا جنت کا باغ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ کے برگوزیدہ بندے ہوتے ہیں مخلص بندے ہوتے ہیں ان کی قبر اصل میں جنت کی باغ ہو جاتی ہیں ان کا روزہ ان کا مزار جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے اور قبر میں مومنوں کو ملنے والی راحت آرام اور نافرمانوں کو ملنے والی سزائے زغتہ قبر یعنی قبر کا میت کو دبانا کہلاتا ہے اور منکر نکیر کے سوالات یہ بھی برزخ کے معاملات میں سے ہیں قبر کے معاملات میں سے ہی تو محترم ناظرین یہ کچھ اہم معلومات تھی قبر عالم برزخ کے حوالے سے کہ برزخ کیسے کہتے ہیں چونکہ ہمارے بہت سے احباب اپنے علماء کی زبانی اپنے استاذ کی زبانی یا اپنے اردگرد کے اپنے آس پاس اپنے قرب و جوار اپنے گاؤں کے امام کی زبانی بار بار سنتے رہتے ہیں عالم برزخ میں یہ ہوگا عالم برزخ میں یہ ہوگا لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ عالم برزخ کیسے کہتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے اوپر بھی ایک مختصر سے ویڈیو بنا دیا جائے تاکہ جو لوگ برزخ کے احوال کے بارے میں برزخ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں وہ بھی جان جائے تو یہ مختصر سے کلپ تھی یہ مختصر سے ویڈیو تھی برزخ کے تعلق سے امید کرتا ہوں کہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اس طریقے کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں میرا کام تھا ان باتوں کو آپ تک پہنچانا آپ کا کام ہے دوسروں تک پہنچانا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ